اسلام علیکم دوستو میرا نام اومیر آپ دیکھ رہے ہیں یو بی ٹیک چیز بار اور آج کے اس ویڈیو کے دل میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کس طرح کسی بھی آئیو آس ورڈن سے اپنے پرانے ورڈن کے اوپر ڈاؤنگریڈ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک چیز جاہاں وہ پونٹر جانی کہ آپ صرف انہی ورڈن کے اوپر ڈاؤنگریڈ کر سکتے ہیں جو سائن ورڈن ہیں جو اویلیبل ہیں ان کے علاوہ کسی ورڈن کے اوپر نہیں کر سکتے تو سپل اس ویڈیو کے دل میں آپ کو یہی طریقہ بتانے لگوں تو سب سے آپ کو پہلے کرنا کہ آپ کو دیفنیلی لیپٹوپ پی سی ویڈو میک تو چاہیے دیفنیلی اپنے بروزر میں جائے بروزر میں جا کے سرچ کریں ipsw.me آپ جب اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے تو آپ کو چوز کرنا ہے ipsw.me کیونکہ آپ ipsw.me کو ڈاؤنگریڈ کرنا چاہتے ہیں ipsw.me جانے کے بعد آپ کو اپنا ipsw.me چوز کرنا ہے کہ آپ کا کون سا ipsw.me ہے اور یہاں پر میں چوز کروں گا ipsw.me 6 ipsw.me گیا اب یہاں پر ایک لسٹ نکل ہے یہ کافی بڑی ورڈن کی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہے unsigned versions یہ وہ ورڈن ہیں جن کے اوپر میں نہیں جا سکتا اب یہاں پر اوپر لسٹ ہے signed versions ان کے اوپر دیفنیلی میں جا سکتا تو for example میں ips 12.0.1 کے اوپر جانا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا اب یہاں پر مجھے اوپشن دے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی اور میں simply یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا file size آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 2.90 GB ہے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا یہاں سے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے آئی ٹیونز کے اندر آئی ٹیونز میں جانے کے بعد آپ کو اپنے آئی فون کو کلیکٹ کرنا ہے اس پی سی کے ساتھ تو جس طرح آپ نے آئی فون کو کلیکٹ کیا اس پی سی کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک بار شو ہو جائے گا جو آپ کا موبائل شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کرنا ہے کلک آئی فون کو رکھنا ہے سائٹ پر ایک چیز دھیان میں رکھ رہی ہے کہ ایسی ڈیٹا کے اپل ہو جو ہلتی نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو تاکہ ان بیچ کے اندر کوئی مسئلہ نہ دے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو آپشنز دکھائی دی رہی ہے لکھا ہوا جی چیک فور اپ ڈیٹ اور ری سٹور آئی فون اگر آپ ری سٹور آئی فون کریں گے تو آپ کا آب برجن جو ہے وہ ڈاونگرڈ ہو جائے گا لیکن سالہ ڈیٹا ڈیلیڈ ہو جائے گا لیکن گر آپ چیک فور اپ ڈیٹ کے ثروہ کریں گے تو آپ کا کوئی بھی ڈیٹا ڈیٹ نہیں ہوگا اور آپ کا ورڈ بھی ڈاونگرڈ ہو جائے گا تو آپ کو کرنا ہے یہاں پہ ضراء غور سے سنیں آپ کو شفٹ کی की کو دبائی رکھنا ہے اور پھر چیک فور اپ ڈیٹ کے پر کلک کرنا ہے شفٹ کی کو چھوڑنا نہیں جاتے کر آپ اور دبائی دیتے ہیں اور اگر آپ میک کے تو کر رہے تو آپ کو option کی کو دبائی رکھنا ہے ٹیگ ہے window use کر رہے ہو تو Shift کی کو دبائی رکھنا ہے میک use کر رہے ہو تو option کی کو دبائی رکھنا ہے اور آپ کو کس کرنا ہے click check for update کے اوپر جس طرح آپ کریں گے تو اس طرح ایک browser اوپر ہو جائے گا وہاں س آپ آپ اپنی فائل سیلیکٹ کریں گے جو آپ نے ابھی دولوڈ کی ہے جسی طرح وہ آپ سیلیکٹ کریں گے ساتھ ہی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے آپ کے آئی فون کے اوپر اور اس انسٹالیشن کے اندر پندرہ سے بیس منٹ کم سے کم لگیں گے کئی دفعہ موبائل ریبوٹ بھی ہوگا تو آپ نے بالکل پینک نہیں کرنا اس کا آرام سے ویٹ کرنا اور اس کو ہونے دینا ہے ٹھیک ہے کہ دفعہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ سمپل طریقہ ہے کہ اس طرح آپ اپنے نئے آئی 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 آ تب تک لیمنا کہہ رکھیں اللہ حافظ